نموسکاری ویپی نیوز پر وقت پنچ ناما کا شروعات دن کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ مہراشتر میں کل فلور ٹیسٹ ہوگا یا نہیں اسی کو لے کر سپریم سنوائی جو اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہی ہے سپریم کورٹ نے شف سینہ کے وکیل سے اس وقت سوال یہ پوچھا ہے کہ باغی کیا وپکش کی سرکار بنانا چاہتے یہ بڑا مہتفر پون سوال جو سپریم کورٹ کی طرف سے پوچھا گیا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس سنوائی میں اپڈیٹ کے لئے سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں انکت کے پاس انکت جی بلکل ابھیشیک منو سنگوی پچھے قریباً ایک گھنٹے سے جو کہ ابھیشیک منو سنگوی یہ بتانے رہاں ضروری ہے کہ جو ادھب کورٹ کی طرف سے یاجکہ آئی ہے اس کو کورٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں ابھیشیک منو سنگوی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اس ماملے میں کل فلو ٹیسٹ نہ ہو تو کوئی آزمان نہیں ٹھوٹ پڑے گا ابھیشیک منو سنگوی نے یہاں تک کہا ہے کہ گورنر نے جو فلو ٹیسٹ کروانے کا عدیش دیا ہے کوٹ اس کی بھی سمیقشہ کر سکتا ہے اور ایسا کرنے سمیدھانک دسٹری سے غلط نہیں ہوگا یعنی کہ پچھلے قریباً ایک گھنٹے تھے جو سنوائی ہوئی ہے اگر میں اس کو سمرائز کروں تو ابھیشیک منو سنگوی کی لگاتار یہ دلیلیں رہی ہیں کہ گورنر نے اس ماملے میں جیسے آنین فانان میں فلو ٹیسٹ کروانے کا عردیش دیا وہ بھی تب جبکی جو وپکشی نیرتا تھے دیوے انفر نانویز کل رات میں پہنچتے ہیں گورنر ہاؤس اور آج صبح نیردیش دیا جاتا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے کے بھیتر یعنی کہ کل صبح گیارہ بجے سے فلو ٹیسٹ کروانے دیجئے وہ سمیدھانک طور پر صحیح نہیں ہے اور ابھیشیک منو سنگوی کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ سولہ ویدھائی کو کے ڈسک والیفیکیشن کا ماملہ ابھی سپریم کورٹ میں لمبت ہے جس کی اگلی سنوائی گیارہ جولائی کو ہونی ہے تو ایسے میں اتنی کیا جلدبادی کی سپریم کورٹ میں سنوائی لمبت ہے اور یہاں فلو ٹیسٹ کروانے دیا جا رہا ہے تو کورٹ نے بھی سوال پوچھا ہے کورٹ نے کہا یہ بتائیے کہ ڈسک والیفیکیشن کو لے کر کے جو ماملہ لمبت بھی ہے لیکن فلو ٹیسٹ میں آپ اٹھتی کیا جی جی ٹھیک ہے انکیت گوٹتہ آپ لگاتا نظر بنا رکھیں سپریم کورٹ پہ جو سنوائی چل رہا ہے اس کا اپ ڈیٹ آپ سے لیں گے لیکن اس بیچ رانک ککڑے کا بھی ہم روک کریں گے کیونکہ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ کانگرس نے پونے کا نام بدلنے کی مانگ کی پونے سمیت کئی اور شہروں کا نام بدلنے کی بات اس کیابینٹ کی بیٹھک بھی کر دی گئی ہے کانگرس کی اور سے جس وقت چل رہی ہے رانک ککڑے کا روک کر لیتے ہیں رانک اپ ڈیٹ دیجے دیکھیں پرتیمہ جو جانکاری فلال کانگرس کی طرف سے دی جارہی ہے جو مہتوپورن کیابینٹ کی بیٹھک اس وقت منترالے میں چل رہی ہے وہاں پر کانگرس کے منتریوں نے اس طرح کی مانگ رکھ کر وہ سبی کو چوکا دیا ہے دراصل اس بیٹھک میں کانگرس کی طرف سے مانگ رکھی گئی ہے کہ پونے شہر کا نام بدل کر جو ہے وہ جزاؤں نگر کر دیا جائے اس کے علاوہ جو نبی ممبئی ائرپورٹ ہے جو شیف سنا اور ایکنا چھندے لگاتار اس بات کی بانگ کر رہے تھے کہ نبی ممبئی کا جو ائرپورٹ ہے اس کا نام بالا صاحب تھاکرے کے نام پر رکھا جائے لیکن وہاں کے جو ستھانک لوگ ہیں وہ لگاتار اس بات کو مددہ اٹھا رہے تھے بڑا مورچہ بھی پچھلے کچھ مہنوں پہلے دیکھنے کو ملا تھا کہ دیبا پاٹیل جو وہاں کے پورو بیدھا کا ایمپی رہ چکے ان کے نام پر رکھا جائے اور کانگرس پارٹی نے یہ بانگ کیابینٹ کو اٹھا کر جو ہے وہ سبھی کو چوکا دیا ہے ہمیں جو جانکاری مل رہے ہیں اس کے مطابق شیف سنا بھی اس کیابینٹ کے بیٹھک میں اورنگا بات کا نام سنبھاجی نگر بدلنے کی بانگ جو ہے یا پرستاؤ جو ہے وہ رکھ سکتا اس کے علاوہ عثمانہ بات کا نام بدل کر دھاراشیو رکھنے کی بھی بات کر سکتا ہے اس کو اس بات کو لے کر سمجھا جا سکتا ہے کہ وہاں وکاس آگھاڑی سرکار ہے جو اب تک ایک سور میں بات کیا کرتی تھی جی رونک میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گا جو جانکاری ہے درشکوں تک پہچائیں گے لیکن دراصل سب کی نگاہ ہے سپریم کورٹ کی طرف ہے کیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے انکیت گپتہ لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہو انکیت کچھ نئی جانکاری وہاں سے آ رہی ہے سامنے یہ بلکل ابھیشیق منو سنگوی کی ایک اور نئی دلیل ان کا صافتور پر یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ جو سولہ ویدھائی کو کی آیوگیتہ کا ماملہ سپریم کورٹ ٹائے نہیں کر دی تھی تب تک فلو ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی یہ ماملہ سولہ ویدھائی کو کی آیوگیتہ کا ہے تو دوسری طرف سے یہ جو ڈیپٹی سپیکر ہیں ان کے اگنس پہ بھی نو کانفیڈنس موشن لائے گیا ہے تو ایسے میں جب یہ پورا ماملہ سپریم کورٹ میں لمبت ہے سپریم کورٹ نے اس پہ سنوائی کی ہے اگلی سنوائی گیارہ تاریخ کو ہے تو ایسے میں چلدبادی کیوں کی جا رہی ہے تو لگاتار جو ابھیشیق منو سنگوی اور ابھیشیق منو سنگوی اب جو پرانے فیصلے ہیں پھر چاہے وہ اترا کھنڈ کا اور شیوراج پاٹل جیسے جو کئی ماملے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ سپیکر کو ویدھائی کو کی آیوگیتہ پر نیڑے لینے سے نہیں روکا جانا چاہیے یہ نیڑے ہونے تک فلو ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اب ایک لائن آگے بڑھ رہا ہے ابھیشیق منو سنگوی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تو گورنر کے پاس میں ادھکار نہیں ہے گورنر نے اگر ایسا کچھ آدیش دیا ہے تو ان کی سمکشہ ہونی چاہیے judicial review ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی اس کی سمکشہ کرنی چاہیے لیکن اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سپیکر کے خلاف ابھی یہاں پر کیونکہ مہاراشتھ ویدھان سوا میں سپیکر نہیں ہے لہذا دیپٹی سپیکر دیپٹی سپیکر کے پاس میں جو ادھکار ہے اس کے تحت ان کو ویدھائکوں کی آئیوگیتہ پر فیصلہ لینے کا ادھکار ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہاؤس کے اندر کا ماملہ ہے اور یہ دیپٹی سپیکر کا بھی ایک طریقے سے ویشیشہ ادھکار ہے یا سپیکر کا ویشیشہ ادھکار ہوتا ہے اور اس میں حسرکشیپ نہیں کرنا چاہیے اور یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ نیڑنے نہیں ہو جاتا تب تک فلو ٹیسٹ نہ ہو یعنی کہ اب جو دوسری بات پر وہ آئے ہیں پہلا دونوں نے جو فلو ٹیسٹ کروانے کا عادش ریا تھا اسی پر جو پیشلے قریباً ایک گھنٹے تک بحث کی اور اب جو دوسری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو دیپٹی سپیکر کو ادھکار دیا جانا چاہیے ان کے اگنس میں جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ جو پہلے ہی ریجیکٹ ہو چکا ہے کیونکہ وہ ای میل سے بھیجا گیا تھا ای میل سے بھیجا گیا تو اس کا جو ہے ڈیپٹی سپیکر نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا اب جبکہ ڈیپٹی سپیکر اپنے پر پر ہیں ان کی طرف سے جو یعنی کہ جو بھاگی گھٹ ہے انہوں نے جو آوشواست رسطہ بھیجا تھا وہ انہوں نے ای میل سے بھیجا تھا اس کو ایکسپٹ ہی کیا گیا لہذا ڈیپٹی سپیکر کے پاس ادھکار ہونا چاہیے کی وہ اس معاملے میں ہم آپ سے پاس باپس لوٹیں گے چلیے بکاس بھدوریا کے پاس چلتے ہیں تو کیا آج کیا ہو سکتا ہے آگے اب اور کتنا سمیے لگے گا اس میٹنگ پر ہمارے ساتھ بھدوریا ہمارے ساتھ بھدوریا ہمارے سہیوگی جڑ گئے اسی خبر پر کچھ اور تازہ جانکاری کے ساتھ بکاس دھو ٹھاکرے کیا اسطیفہ دے سکتے ہیں کیا جانکاری مل رہی ہے بلکل اکھنیش ہم نے ابھی ماتو شری میں جس ابھی ممبئی پہنچے ہم اور ممبئی پہنچنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے ماتو شری میں اپنے ایک ستر سے باتچیت کی ماتو شری کے ستروں نے ہمیں اس بات کی تصدیق کیے کہ فلال مکشمنٹی ادھو ٹھاکرے کیابینٹ میں ہیں کیابینٹ کی بیٹھک کے دوران ہی وہ سپریم پورٹ کے فیصلے کا انتظار بھی کریں گے ہم نے یہ سوال یہ پوچھا کہ کیا بہومت پرستاؤں آئے گا تو کیا اس کا سامنا کریں گے مکشمنٹی ادھو ٹھاکرے تو ہمیں ماتو شری کے ستروں نے سب سے باتایا کہ اس کو ٹھاکرے کسی بھی صورت میں بہومت پرستاؤں کا سامنا نہیں کریں گے اگر پورٹ کا فیصلہ بہومت پرستاؤں کے پچھ میں آتا ہے تو وہ اپنے پچھ سے استیفات دے دیں گے اس کا مطلب یہ ہوئے آبکار جو آپ جانکاری دے رہے ہیں کہ بہت کچھ کورٹ کے فیصلے پر ظاہر طور پر نربر کرے گا ایک بار پھر سے کورٹ کا کیا اپ ڈیٹ ہے سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہو رہا انکت کا رکھ کر لیتے ہیں انکت کوئی نیا اپ ڈیٹ جی بلکل ابھیشیک منو سنگھوی کی دلیل ابھی بھی جاری ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے سمجھا جا سکتا ہے ایک گھنٹے سے لگاتا رہا ہے ابھیشیک منو سنگھوی کی دلیل جاری ہے اور اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس پیکر کو اس طریقے سے نہیں روکا جا سکتا سدن میں اس پیکر کے پاس میں وشیش آدھکار ہوتا ہے اور اس کو نہیں روکا جا سکتا یعنی کہ ابھیشیک منو سنگھوی اب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھئے سولہ ورہاکوں کا جیسے کوئی نیا اپ ڈیٹ ہوگا فورا نمارے درشکوں کو بتائیے گا انکت کا رخ ہم پھر کریں گے لگاتار اس بڑی کبرش پر بنے ہوئے ہیں بابا بابا اوریا سیٹی جانی اوریا سٹی اوریا سٹی اوریا سٹی وہ بہت دور ہے گوڑیا سٹی گوڑیا سٹی گوڑیا سٹی کا ہے پروفیشل صاحب کو پتا ہوگا یہ چھوٹا والا گلوب لگتا ہے پتا نہیں تیری بیٹی سے جا کے مل لو شاید اسے ملو ہای بابا نے بیچ ہے کمیر کوریا سٹی کوریا سٹی نہیں کوریا سٹی نہیں کوریا سٹی وہ کیا اے تاہہہہہں جو تمہیں یہاں تک لیایا کیوریوسٹی